انتحابی موہم ختم کون ہوگا نیا حکمدان عوام کس کا کریں گے انتحاب انتحابات کے لئے پولنگ کل ہوگی الیکشن کمیشن بھی تیار انتحابی موات کی ترسیل مکمل قومی سملی کی 265 اور صوبائی سملیوں کی 590 نشستوں پر انتحاب ہوگا قومی سملی کو امید باروں کی مجموعی تعدار 5254 صوبائی سملیوں کیلئے 12883 پنمی باہر میدان میں 12 کروڑ 85 لاکھ سے زیادہ ووٹر حق کے راہے دری استعمال کریں گے سیاسی قائدین ووٹ دے نے اپنے اپنے آبائی حلقوں میں پہنچ گئے 2024 کی انتحابی موہم کی میراثن میں پیپلز پارٹی نے 27 دن 30 جلسے کر کے میدان مار لیا نو لیگ انتحابی موہم کے دوران ان نے اس جلسے کر کے دوسری پوزیشن پر کرالچی میں جماعت اسلامی اور امکیم میں تگڑا مقابلہ مولانا فضل الرحمان انتحابی موہم میں زیادہ متحرک نظر نہیں آئے سیراج اللہ کی شہر شہر جا کر ووٹرز کو رام کرنے کی کوشش ووٹ کاسٹ کریں قومی ذمہ داری نے بھائی اصل شناختی کارٹ کے حمدہ متعلقہ پولنگ سٹیشن جائے زائد المیاد شناختی کارٹ پر بھی ووٹ کاس کرنے کی اجازت کیمرہ موبال پونا اور آواتین کے ہمراہ ہینڈ بیک کی اجازت نہیں ہوگی قومی اسمبلی کا بیلٹ پیپر ہارا اور صوبہ اسمبلی کا سفید رنگ کا ہوگا محل لگانے میں اعتیاد برتے نشان پسندیر امید بار کے ہانے سے باہر نکلا تو ووٹ زائع ہو جائے گا پولنگ کے موقع پر موبال یا انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ نہیں کیا کسی ظلہ یا صوبہ سے درخواست آئی تو غور کریں گے نگرازی داخلہ ڈاکٹر گوہر اجاز نے واضح کر دیا کہا دنیا کی کوئی طاقت شاف اور صفاف انتخابات سے نہیں روک سکتی یہ بام کا حق ہے جسے چاہیں ازادی سے ووٹ دیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے سیکیورٹی کے لیے جدید ٹیکنالٹی کا استعمال کیا جا رہا ہے امریکی ایمان واندگان نے اسرائیل کی امداد کا پیکش مسترد کر دیا دیموکریٹ اور ریپبلکن کی جانب سے اسرائیل کی امدادی پیکش کی مخالفت کی گئی امریکی ایمان واندگان نے اسرائیل کی سترہ اشاریہ چھئی ارب دولہ امدادی پیکش پیش کیا گیا تھا اسرائیل کی امداد قابل قابل تو تہای اخصریت کی درکار حد حاصل نہ کر سکا سعودی ازادہ خارجہ کا جون کربی کے بیان پر اتعمال کہا ذات پلسطین کے قیام تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا آزا میں اسرائیلی جہریت فوری روکی جائے جون کربی نے حال ہی میں کہا تھا کہ سعودی اراب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانا چاہتے ہیں چلی کے ساوٹ صدر سبیسٹن پینروہ ہیلیکاکٹر حادثے میں حلاق چوتہ سالہ سبیسٹن دو بار چلی کے صدر رہے دوازا بائیس میں صدارت چھوڑی چلی کے ازادہ داخلہ نے موت کی تزدیر کر دی اور وادی زیارت میں ایک بار پھر برباری شدید سردی ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برباری کے باعث موسم تھنڈا تھار ہو گیا گلکت بلدستان بالائی حبر پاکنفہ شمالی بلوشستان میں بھی سردی نے شہریوں کے دات بجا دیئے راکچی کے مختلف علاقوں میں سبھلکی بارش اور بونہ بانی آئیے چندی کا روڈ ایمیجنہ روڈ اول سٹی ایری اور سردر نے بادل برسے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے